موسیقی 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 اس لئے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ امان جو ہوتا ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے کیسا ہونا چاہیے کیا کہ ہمیں لکھا ہے کہ ہم بغیر ایمان کی خدا کو پسندت نہیں آسکتے ہمیں ایسا ایماندار بننا ہے کہ ہم خدا کو پسند آئیں اور ہمیں یقین رکھنا ہے کھدا کے اپنے خدا پر بروسہ رکھنا ہے آپ کا خدا و دع کو مہیا کرنے والا ہے میرا خدا مجھے مہیا کرتا ہے میرا خدا پر ایک سب تک پریشانیوں کو جانتا ہے میری ضرورتوں کو جانتا ہے مجھے مہیا کرے گا تو خام میری ایسا ہر کو رکھے ہمیں ایمان میں پسند رکھایا ہمیں زیڑے امان میں اتنا پکتا ہونا ہے کہ ہمارے ہر بات ہمارے دعا خود آمد کے حصول تک موچے یاد رکھئے گا خود آمد اپنے طالبوں کا بدلہ دیتا ہے کلام امفدس میں لکھا ہے کہ جو اس کے طالب ہیں اس کو بدلہ ملے گا تو اپنے خدا سے موکے اس پر اپنی صورت آمد سب کچھ اس پر شروع دیں وہ اپنے خود آمد کیا گا اس پر اپنے خود آمد سب کچھ سکت ہے اب امان کی دن میں چیزوں کا اطلاف ہے اور اندیکھی چیزوں کا سب کھا ہے اب امان پر ایسی کے بھی چکر کا آہت اطلاف اور اندیکھی چیزوں کا سب کھا ہے یعنی ہمارا جو امان ہے وہ کیا ہے یہ آپ کفتگی اپنی کفیر میں کفتگی ہوگا ہے آپ بغیر دیکھیں کسی چیز پر ایمان رہتے ہیں وہ کفیت ہے آپ اپنے خدا کے دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے موچی ساتھ کو حصوص کر سکتے ہیں جو ہمارے لئے وہ کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ مل موجود ہے آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دعا کریں تو وہ آپ کی دعا خداوند کے حضور پہنچے کلام مقدس میں لکھا ہے یوسیٰ مسیح نے کہا ہے کہ تمہارے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا تو تم پہاڑ کو کہو گے سرک جا تو وہ سرک کر گر جائے گا سمندر میں جا گرے گا تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے ایمان میں اتنی کفتگی دکھانی ہے کہ آپ کی دعایں خداوند کے حضور پہنچیں ہاں یہ اسی طرح ہم ایک اور آئیت دیکھیں گے رومیوں کے خط میں سے دیکھیں گے اس کیا ہم نے دیکھنا ہے دسویں باپ اور اس کے ستار بھی آئے اس میں لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے آپ نے اپنے ایمان کو پھتا رکھنا ہے ایمان ہم میں کیسا پیدا ہوگا جب ہم ایمان سے خداوند کے کلام کو رسیف کریں گے جو خدا کے خادم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ مسیح کا کلام جب آپ سنیں گے آپ کے ذہنوں میں آپ کے دلوں تک پہنچے گا تو ہاں وہ کلام گہرا فل لے کر آئے گا آپ کے زندگیوں کو تبدیل کرے گا جب ایمان آ جائے گا تو آپ تبدیل ہو جائیں گے آپ کے گھرانے تبدیل ہو جائیں گے پخت گیانے سے آپ کی پریشانیاں تکلیفیں سب کچھ خداوندی اس مسیح کے نام سے جاتی رہی گی ہائے اسی طرح میرے صدر ایک اور دیکھئے گا کرنٹیوں دوسرا کرنٹیوں دیکھیں گے ہم اس کا پانچوں باپ اور اس کی ساتھویں آیت دیکھیں گے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھ کو دیکھے بڑھ جس طرح کی غیر لوگوں میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں خدا پر نہ آپ نے اس کو دیکھا ہے نہ روح البدس کا آپ کو پتا ہے نہ اس کو دیکھا ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آپ کے لئے موجزات کرتا ہے آپ کا خدا موجزات کرنے والا خدا ہے کسی بھی مذہب میں آج تک مردوں کو زندہ نہیں کیا یاد رکھئے آپ کے خدا منیرسول مسیح نے مردوں کو زندہ دیا ہے آج بھی اس کے نام سے لوگ خدا کے خادم مردوں کو زندہ کرتے ہیں آپ کا خدا منیرسول مسیح آج بھی زندہ دیا ہے آج بھی وہ لوگوں میں کام کرتا ہے ایک اور لاسٹ آئیت دیکھیں گے آج کی ہم گلیتیو اس کا دوسرا باپ اور اس کی سولائے تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف مسیح یسو پر ایمان لانے سے راست باز چہرتا ہے خود بھی مسیح یسو پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز چہریں نہ کہ شریعت کے عمال سے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی پشر راست باز نہ چہریں کلام میں لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ ہمیں شریعت جو ہمیں ملی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خدا منی یسو مسیح پر ایمان بھی رکھنا ہے اگر آپ کا یسو مسیح پر ایمان نہیں ہے تو اس راست باز ہونے کا اس عمال پر پختہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اپنے عمال پر پختہ ہونا ہے تو آپ کو یسو مسیح پر ایمان رکھنا ہے مروسہ رکھنا ہے اس پر کے اس کے اننام میں سب کچھ ممکن ہے تو آج کے یہ میرا چھوٹا سا کلام تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی خدا مند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکتیں آئے ہم اپنے سوروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے تاکہ خدا مند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے دھیر و برکتیں مہیا کرے قدوس قدوس رب العفاظ اسمان اور زمین کے خالق و مالک خدا مند پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے اپنا فضل والا ہاتھ ہم پر رکھا خدا ہمیں ایمان میں اتنا مضبوط بنا دے کہ ہم دعا کریں تو وہ تجھ تک پہنچیں ہم تجھ سے ایمان سے مانگیں اور وہ باتیں پوری ہوں ہاں خدا مند پاک خدا جو جو سن رہی ہیں ان کے ایمان کو اور مضبوط کرنا ان کے ایمان کو کفتگی مہیا کرنا رابا سندھولو درو رابا شاور اللہ سمگو رابلو درو اور رابا بابا بابا خدا مند پاک خدا اپنا لہو بخشی دینا اپنا فضل والا بات اب باب اپنا ہاتھ بڑھا دینا اوری کھم بارا لہ تارا بارا اوری کھم بارا شور اللہ سم بارا لہ تارا تو جلال کا باپ ہے تو کہر کرنے میں دھیما ہے تو شفقت میں غانی ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو عظیم باپ ہے اپنا ہاتھ بڑھا اپنے لوگوں پر مانتے ہیں پیارے مقدس نامے آمین مانتے ہیں پیارے مانتے ہیں پیارے مانتے ہیں موسیقی